دوستو ہماری دنیا بہت بڑی ہے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری اس دنیا کے باہر بھی ایک ایسی دنیا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں یہ برہمانڈ بہت بڑی جگہ ہے اتنی بڑی کہ اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے بھی ٹریول کرو تو بھی اس کی بارڈر تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ جب سے یہ بنا ہے تب سے یہ لگاتار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو کیا اس وشال برہمانڈ میں ہمارے پرتوی سے ملتا جلتا ایسا کوئی پلانیٹ نہیں ہو سکتا جہاں بھی جیون موجود ہو سائنس کا ماننا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کئی سارے گرہوں پر بھی الگ الگ سبیتائے رہتی ہے جنہیں سائنٹیفک باشا میں ایلینز بھی کہتے ہیں لیکن آج کے زمانے میں سنی سنائی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا اس لیے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ایلینز سے ریلیٹڈ کچھ ایسے پروفز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر شاید آپ کا ایلینز کی موجودگی کا شک دور ہو جائے گا تو آج کی یہ وڈیو کافی زیادہ رہ سموئی اور انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو اسے لاس تک ضرور دیکھنا دوستو ایسے ہی اور وڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر باجو والی بیل پر کلک کر کے اول کا آپشن ضرور سلیٹ کریں بشمنز کنفیشن ایلینز ہونے کے کئی لوگوں نے کئی سارے پروف دیئے ہیں لیکن بوائیڈ بشمن کا کنفیشن ایلینز کے ہونے کا ایک بہت بڑا پروف تھا بشمن ایک بہت ہی انوبہوی اور پرانے سینئر سائنٹس تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایریا 51 میں کام کیا کرتے تھے ایریا 51 ایک ایسی جگہ ہے جسے امریکہ پوری دنیا سے آج تک چھپتا آیا ہے انہوں نے کئی سال ایلین ریسرچ کیلئے کام کیا تھا جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تب انہوں نے دنیا کو میڈیا دوارا ایلینز کے بارے میں بتایا انہوں نے میڈیا کو ایلین کے کئی سارے فوٹوز اور پروف دکھائے جن پر وہ ایریا 51 میں ریسرچ کیا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے وہاں ایلینز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں ایریا 51 ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی بھی عام انسان کا جانا سخت منع ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی ٹاپ سیکریٹ ریسرچ فیسلیٹی ہے ان فوٹوز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ بلکل اصلی فوٹوز ہے جس میں صاف طور پر ایلینز دکھائی دے رہے ہیں اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کے لیے یا فیموس ہونے کے لیے بوشمن نے ایسی فیک فوٹوز بنائی ہوں گی تو آپ ہی سوچئے بوشمن مرتے وقت فیموس کیوں ہونا چاہیں گے کیونکہ اتنے سالوں میں تو انہوں نے کافی زیادہ پیسے کما بھی لیے تھے تو انہیں فیموس ہونے کی کوئی بھی چاہ نہیں تھی بوشمن تو بس دنیا کو سچا ہی دکھانا چاہتے تھے کیونکہ اگر وہ یہ کھلا سا ان کے جیون میں پہلے ہی کر دیتے تو اس کے دوسرے ہی دن ان کا اس دنیا سے نامونیشن مٹا دیا جاتا اس لیے انہوں نے یہ سچا ہی دنیا کے سامنے دب لائی جب ان کا انتیم سمیں قریب تھا جس سے ان فوٹوز کے اصلی ہونے کا شک اور بھی مجبوط ہوتا ہے پپچرائزٹ ایلین میہ 2011 میں ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو گئی تھی جس میں گری کلر کا کوئی جیو دکھائے دے رہا تھا جو انسانوں سے کافی الگ تھا اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر کسی اگیات آدمی نے اپلوڈ کیا تھا جس کے بارے میں کوئی جانکری موجود ہی نہیں تھی پہلے تو لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی مووی یا پھر ٹی وی سیریز کے پرموشن کی کوئی ٹریک ہوگی لیکن جب کسی نے بھی اس ویڈیو پر کوئی کلیم نہیں کیا تو لوگوں کو اس کے اصلی ہونے کا یقین ہونے لگا اور مان بھی لے کہ اگر یہ کوئی کریٹیڈ ویڈیو ہوتی جس میں میک اپ یا پھر میک اوور سے کسی انسان کو یہ لکھ دیا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی فرق تو ضرور پتا جلدہ لیکن کئی سارے انیلیس نے دیکھا تو وہ بھی اس ویڈیو کو فیک پروف نہیں کر سکے اس لئے یہ ویڈیو ایک بلکل اصلی ویڈیو لگ رہا تھا بیلجین یویفو ویو 1989 میں ایک رات کئی لوگوں نے آسمان میں عجیب سی چیز کو اڑتے ہوئے دیکھا جو ایک بہت ہی عجیب چیز تھی کیونکہ ایسی اڑنے والی چیز دنیا نے کبھی اس سے پہلے دیکھی نہیں تھی یہ چیز ایک ٹرینگل شیپ کی تھی وہاں اس وقت یویفو کو کئی لوگوں نے دیکھا کیونکہ وہ آسمان میں زیادہ انچائی پر نہیں اڑ رہا تھا لیکن وہ کیا چیز تھی یا کسی کو نہیں پتا چلا اس دن کے بعد وہ یویفو کئی بار دیکھا گیا جس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ نے اس یویفو کو ٹریک کرنے کے لیے دو فائٹر جیٹس اس کے پیچھے لگا دیئے تھے لیکن جب بھی کوئی فائٹر جیٹ اس یویفو کے قریب جاتا اس یویفو کی سپیڈ کچھ ہی سیکنڈز میں دو سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے سے اٹھرہ سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہو جاتی تھی اس کے ساتھ ہی وہ یویفو ایک دم سے ہی آسمان میں کچھ ہی سیکنڈز میں بہت اوپر چلا جاتا اور ترن دوسرے سیکنڈ میں بہت ہی نیچے جلا آتا جس سے اس کو پکڑنا لگ بگ ناممکن ہو جاتا تھا اس چیز کو وہاں پہ ایک یا دو لوگوں نے نہیں بلکہ تیرہ ہزار لوگوں نے دیکھا تھا لیکن ایسی ٹیکنولوجی فیلال تو پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو سیکنڈز میں اپنی سپیڈ اتنی زیادہ بڑھا سکے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کسی ہم سے بھی 19 سبیتا کی بنائی ہوئی چیز تھی ترکی میں 2007 میں رات کے سمعے ایک یو افو دکھائی دیا جو دکھنے میں بلکل ایک سپیس شپ کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور اس یو افو کے فوٹوز اتنے کلیر تھے کہ اس کے اندر چلنے والے ایلینز کی جلگ بھی دکھائی دے رہی تھی جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو یہ کافی زیادہ چرزہ میں آنے لگا اور نیوز پیپر میں بھی ایلینز کے وارے میں چھاپا جانے لگا لیکن کچھ لوگوں نے اسے ایک فیک اور کریٹیڈ ویڈیو کہا ہوجے اٹیناس جو ایک ویڈیو ایکسپرٹ ہے جنہیں اس فیلڈ میں 30 سال کا ایکسپرینس ہے انہوں نے ہی اس ویڈیو کو اچھے سے چیک کیا اور بتایا کہ یہ کوئی فیک یا پھر ایڈیٹیڈ ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصلی ویڈیو ہے جس کے بعد اس ویڈیو کو چیک کرنے کے لیے جپان اور رشیا بھی بھیجا گیا وہاں کے ایکسپرٹ نے بھی اسے ایک جینین ویڈیو بتایا لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ یہ ویڈیو ایک کروز شیپ کے اوپر ڈیک کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ یو ایفو زمین سے کافی اوپر تھا اور اگر وہ ایک کروز شیپ کا اوپر ہی ڈیسک ہوتا تو وہ سمندر کی سطح سے قریب ہوتا اور شیپ تو ہوا میں اڑنے ہی سکتا نا جس سے اس کے یو ایفو ہونے کی سمباؤنا اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے فورسٹ یو ایفو سپورٹیڈ یو ایفو دیکھے جانے کے کئی ریپورٹ سامنے آتے ہیں جس میں الگ الگ جگہ لوگوں نے یو ایفو دیکھے جانے کی خبر سامنے آئی ہے 1950 میں ایولین ٹرینڈ نامک ایک کسان کی پتنی جب اپنے گھر کے باہر ریبٹ کو کھانا کھلا رہی تھی تب ہی اس نے آسمان میں ایک اڑتے ہوئے یو ایفو کو دیکھا جس کا شیپ بلکل گول تھا اور وہ ایک پیراشیوٹ سے تھوڑا سا بڑا تھا وہ اڑن تشکری اوپر سے برونز اور نیچے سے سلور کی بنی ہوئی تھی ایولین نے فوراں اپنے پتی کو کیمرہ لے کر گھر سے باہر بلایا اس کے پتی نے اس یو ایفو کی فوٹو کھیچی جو کئی سارے نیوز پیپر میں بھی چپ گئی تھی کیونکہ اس کے پہلے انائیڈنٹیفائیڈ فلائنگ اپجیکٹ یعنی کہ یو ایفو کے جو بھی فوٹوز کھیچے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی فوٹو اتنا کلیر نہیں تھا جس میں ایک یو ایفو ساپ دکھائی دے ڈاکٹر ویلیم ہارٹمن جو ایک ایسٹرونومر اور گورنمنٹ انویسٹیگیٹر تھے انہوں نے ایفو لین اور ان کے پتی کا انٹرویو لینے کے بعد اس فوٹو کی جانچ کی اور اس کے بعد بتایا کہ یہ ایک بلکل اصلی فوٹو تھی جس میں کوئی بھی چیڑ چیڑ نہیں کی گئی تھی ایریا فیفٹی ون ڈسکلوجر ایلینز کے بھتوی پر آنے کے کئی سارے فوٹوز اور ویڈیوز ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے زیادہ تر فوٹوز یا ویڈیوز فیک ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہم کئی بار ان پر وشواس نہیں کرتے کئی لوگ پیسوں کے لیے ایسے فیک فوٹوز میڈیا کو بیشتے ہیں ایریا فیفٹی ون کے بارے میں تو آپ سبی کو پتائی ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ امریکہ میں ایک جگہ ہے جو ایک بہت ہی سیکرٹ ریسرچ سینٹر ہے جس کو دیکھنا تو دور اس کے پاس بھی لوگوں کو جانا سخت منا ہے امریکہ میں جب الیکشنز چل رہے تھے تو ہیلری کلنٹن جو کی اس سمجھ چناؤ کی امیدوار تھی انہوں نے کہا کہ اگر میں الیکشن جیت جاتی ہوں تو میں ایریا فیفٹی ون سب ہی لوگوں کو دیکھنے کے لیے اور وہاں کی ساری ریسرچ جنتہ کے سامنے لے آؤں گی جو وہاں چل رہی ہے تاکہ ایلینز کے بارے میں سب کو پتا چلے لیکن ہیلری کلنٹن چناؤ جیت نہ سکی جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ وہاں اصل میں ایلینز ہے اور وہاں ان پر ریسرچ کی جا رہی ہے جس کے بعد ہلری کے ہزبن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے بلکل بھی یہ آچھے نہیں ہوگا کہ اگر پتا چلے کہ وہاں ایلینز ہے کیونکہ کئی سالوں سے وہاں ایلینز پر ریسرچ کی جا رہی ہے درتی پر ایلینز کے شپ جب بھی آتے ہیں تو وہ کسی کارن وش سمندر میں یا پھر پہاڑی ایریا میں گر جاتے ہیں اور کئی بار تو انہیں شوٹ ڈاؤن بھی کیا جاتا ہے وہی ایلینز اور ان کی یوے فوز پر اس ایریا 51 میں ریسرچ کی جاتی ہے گائز اب آتا ہے من ان بلیک ایلینز کے بارے میں کئی ساری ایجنسیس سالوں سے ریسرچ کر رہی ہے من ان بلیک کے بارے میں آپ نے سنے ہی ہوگا یہ ایک مووی سیریز ہے جس میں کالے سوٹ پہنے لوگ ایلینز کو پکڑنے اور ان کے بارے میں جانکاری نکالنے کا کام کرتے ہیں کہاں جاتا ہے کہ ایلینز کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے یا ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ایلینز یا یوے فوز دیکھے ہو تاکہ وہ یہ بات پبلیک کو نہ بتائے جس سے لوگ گھبرا جائے 2008 میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جب ایک ہوتل کے پاس سے ایک یوے فو گزرا جسے ہوتل کے مالک اور سیکورٹی گارڈ نے دیکھا تھا کچھ دن بعد وہاں دو لوگ کالے سوٹ میں ان دونوں کو ڈھونٹے ہوئے اس ہوتل میں آگئے تھے جو سی سیٹی بھی فوٹیج میں دکھائی دے رہا ہے وہاں کے سٹاف نے انہیں بتایا کہ وہ دونوں اس وقت وہاں پر نہیں ہے جب سٹاف سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں مینن بلیک دیکھنے میں بہت ہی عجیب تھے اور دیکھنے میں بلکل ایک جیسے تھے ان کی آنکھیں کافی بڑی تھی اور ان کے سر پر بال نہیں تھے اور ان کے آئی بروز اور آئی لیسےز بھی نہیں تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایئیانس ہو جو سیکریٹ ایجنسی کے لیے کام کیا کرتے تھے سب سے حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ ہوتل کی ایک عورت کا کہنا ہے کہ جب وہ آدمی اس سے بات کر رہا تھا تب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس عورت کا دماغ پڑ رہا ہو کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ دونوں مینین بلیک وہاں سے چلے گئے تو گائز آپ کو اس قصے کے بارے میں کیا لگتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گائز بھلے ہی آج ہم ایلینس کو مانے یا نہ مانے لیکن ان ساری باتوں اور پروپس کو دیکھ کر انٹرنیٹ پر ایلینس سے ریلیٹیڈ کافی ساری فیک چیزیں بھی ہے لیکن ہم نے آپ کو آج وہی چیزیں بتائی جو بلکل اصلی تھی گائز آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ کو آج کی ویڈیو میں کون سا پروپ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایلینس سج میں ہوتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں ملتا ہوں آپ کو نیکش دھماکے دار ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو ویڈیو کے نیچے لال بٹن ہے اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر دو اور باجو والی بیل کو کلک کر کے آل والے آپشن کو سیلیٹ کر دو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولنا